السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بعض نقات پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے میں نے سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے کے لیے موقوف کی ہے روکی ہے اس کے اندر پوز لیا ہے تاکہ ہم ان نکتوں پر بات کریں تو پھر آپ کو سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح طرح سمجھ آئے گی ہم نے پچھلے درس میں پڑا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں شہید کر دیا گیا اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر زور زبردستی کریں جو انتشار اور فتنہ پرداز لوگ ہیں اور مدینہ میں ان کی سرکوبی کریں تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ مقابلے میں میں کسی بھی صورت میں نہیں کروں گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلا خلیفہ میں نہیں بننا چاہتا ہے جس کے ہاتھوں آپ کی امت کی خون ریزی کا آقاز اور جوار رسول کو بھی کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا کہ مدینہ سے باہر کہیں چلا جاؤں تو اس روایت میں جو مسند امام احمد ابن حنبل کے جلد دو میں یہ روایت آتی ہے اس روایت سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ حضرت عثمان نے مصر کوفے بسرا اور شام میں گورنروں کو کوئی خط لکھے کہ میرے پاس مدینہ فوج بھیجو تو یہ تمام معاملات اس سے بڑے واضح ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس ابن عثیر نے القامل میں اور البدائیہ والنہائیہ میں حافظ ابن عثیر نے بھی اس کی نشاند ہی کی ہے تو بہرحال یہ روایت بھی عقلی اور نقلی دونوں لحاظ سے غلط ہے کیونکہ اگر لڑ کر آپ کو اپنی حفاظت کرانا ہوتی تو تمام اہل مدینہ اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ تھے آپ کو باہر سے فوج بلانے کی ضرورت ہی نہیں تو نہ آپ نے اہل مدینہ کو لڑنے سے منع فرما دیا تو باہر کی فوجوں کو کیوں بلاتے تو یہ بات سراسر غلط ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے گورنروں کو خط لکھ کر کہا کہ فوجیں بھیجو اور میری حفاظت کے لیے پہنچو اور یہ چند باغی تھے ان کا صفایہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی اچھا یاد رکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد بعض یہ روافظ نے ایسی ایسی کھڑنطو روایتیں ذکر کی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اور علماء اہل سنت میں نے پھر ان کے جوابات بھی اپنی تاریخ کی کتابوں میں دی ہیں اچھا تبری میں ایک بڑا مسئلہ ہے مجھ سے لوگ کہتے ہیں سرم تبری پڑھ سکتے ہیں تبری میں ہر روایت آگئی ہے اس میں روافظ کی بھی بہت ساری روایات موجود ہیں پھر لوگ تبری پڑھ کے بھیک جاتے ہیں جب وہ یہ روایات پڑھتے ہیں کہتے ہیں تو سب سے پرانے تاریخ دان لیکن تبری نے ہر قسم کی روایت جمع کر لی ان کا سب سے بڑا ان سے غلطی یہ ہوئی تو وہ ایک عجیب سی روایت اپنے ہاں نقل کرتے ہیں اور اس کے اندر صحابہ اکرام کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگاتے ہیں اور پھر اس کا جواب حافظ ابن کسیر نے دیا ہے کہ جریر ابن ابن جریر تبری ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قتل عثمان میں صحابہ کو شریک کیا اور کہا کہ لوگوں کو خط لکھ کر ترغیب دیتے کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے حافظ ابن کسیر نے کہا ہے اور ابن جریر نے اسی طریق سے اسے ذکر کیا ہے کہ صحابہ مدینہ سے باہر کے لوگوں کو خط لکھتے جن میں انہیں حضرت عثمان پر چڑھائی کر کے انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے تو ابن جریر کی عبارت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں یہ صحابہ پر جھوٹ ہے بختان ہے افترہ ہے اور صحابہ پر اسی اعتراض کو ابن کسیر نے البدایہ میں جلسات صفحہ 198 پر بھی نقل کر کے اس کا جواب دیا اور پھر یہی ابن کسیر صاف لفظوں میں صحابہ کی برات فرماتے ہوئے حافظ ابن اساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا لئیسا فیہم احد من اصحابہی ولا ابناہیم الا محمد ابن ابی بکر ان میں سے نہ تو کوئی صحابی شامل تھا اور نہ ان کی اولاد میں سے کوئی شامل تھا سوائے محمد بن ابی بکر کے اس کو البدایہ ون نہایہ کی جلسات صفحہ 185 پر بیان کیا گیا ہے اچھا ابن تیمیہ منحاج السنہ میں اس پہ لکھتے ہیں زمن میں کہ اچھے اور نیک مسلمانوں میں کوئی شخص بھی قتل عثمان میں شامل نہیں تھا نہ ان کی قتل اور نہ ان کی قتل میں کسی قسم کا حکم دینے میں بلکہ انہیں اہل فتنہ قبائل کے عباش لوگوں اور زمین میں فتنہ و فساد کرنے والے گروہ نے تو صفحہ 186 تو یہ بات میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں اب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی تو وہ خبر ایسے پھیلی نا جنگل میں آگ کی طرح حضرت علی کرم اللہ اجہد تک جب یہ خبر پہنچی تو حضرت علی نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ بلند کی اور فرمایا ہے اللہ میں عثمان کی خون سے بری ہوں اللہ اکبر کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ انہوں نے آپ پر بھی اس کا ومال ڈالنا ہے اور ڈالا بھی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عثمان کی شہادت سے وہ رخنا پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق اس قتل میں شریک ہوتی تو قومِ لوت کی طرح اس پر آسمان سے پتھر برستے تبقات ابن سعید جلد تین صفحہ 56 اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد باغیوں نے ان کے گھر اور بیت المال کو لوٹ لیا تاریخ الاسلام میں جلد ایک صفحہ 353 اور البدایہ والنہائی جلد سات صفحہ 189 تو معلوم ہی ہوتا ہے کوئی بہتی عباش غلیس فتنہگر قسم کے لٹے رہے لوگ تھے کہ گھر بھی لوٹ لیا آپ کی نقشے آپ کی جو مبارک جسم تھا اس کی بھی بے حرمتی کی جیسا کہ الاستعیاب میں موجود ہے اچھا تبری بھی اسے نقل کرتے ہیں جلد پانچ میں اور عمیر بن دابی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو جسم مبارک ہے اسے پسلی توڑ دی اتنے ظالم جابر قسم کے یہ لوگ تھے البدایہ والنہائیہ کی جلد نمبر سات صفحہ 191 اور ایک آدمی جو شہید ہو چکا ہے اس کے مو پر چپت مارے استغفراللہ العظیم اور محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا کہ ایک شخص بیت اللہ میں کہتا پھر رہا تھا کہ اللہ مجھے بخش دے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ تو مجھے بخشے گا نہیں میں نے کہا کہ جو تو کہتا ہے ایسا میں نے کسی کو کہتے نہیں سنا اس نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر میں عثمان کے مو پر تماشے مار سکا تو ضرور ماروں گا پس جب وہ شہید ہوئے اور ان کا جنازہ ان کے گھر پر چار پائی پر رکھا ہوا تھا میں وہاں پہنچ گیا اور موقع پا کر آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زور سے ایک تھپڑ مارا جس پر میرا دایا ہاتھ سوک گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان ظالموں کو آج بھی ہوش نہیں آتا حضرت عثمان پر زبانیں دراز کرتے ہیں سوچیں ان کا ہوگا کیا قبر میں اور حشر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقی میں دفن کرنے کا جو معاملہ تھا اس کو بھی ہم بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں پہلے بارہ ذو الحجہ 35 حجری جمعہ کے دن آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور ایک پوری مملکت اسلامیہ میں ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک معاملہ تھا کہ سمجھ نہیں آتا تھا ایسا معاملہ تھا خلیفہ المسلمین کا دار الخلافت میں دن دہارے شہید ہو جانا یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا لیکن سبائی پورے مدینے پر چھائے ہوئے تھے اور ہر آدمی سچانک حادثے پر عجیب کیفیت میں تھا امیر المومنین حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد پانچ روز تک غافقی ابن حرب مدینے کا امیر رہا سبائیوں کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ وہ خلافت کے اس بوجھ کو ہرگز نہیں اٹھا سکتے لہذا پانچ روز کے بعد انہوں نے امیر کی تلاش شروع کر دی تو اب یہ مصری جو تھے نا اہل مصر کے لوگ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ پھر محمد بن ابی بکر بھی تھے جن کی پرورش حضرت علی نے کی تھی وہ بھی ان کو اسی بات کی طرف لے کے جا رہے تھے کوفے کے لوگ حضرت زبیر کے حق میں تھے اور بسرے کے لوگ حضرت تلہہ کے حق میں تھے لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ تھا کہ وہ خلیفہ بنے اچھا اب ان تینوں کے انکار کے بعد لوگ حضرت سعاد بن ابی وقاس کے پاس گئے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے انہوں نے بھی منصب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جیسی یہ تفصیلات البدایہ والنہائی میں ہیں اور تبری میں ہیں میں سیرت مولا علی میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ اسے شیئر بھی کر چکا ہوں اور تبری نے شعبی سے ایک روایت بھی نقل کیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے تیسرے روگ اس باقی حضرت علی کے پاس آئے آپ اس وقت مدینہ کے ایک بازار میں تھے آتے ہی کہنے لگے کہ ہاتھ بڑائی ہم بیعت کرتے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ جلدی نہ کرو حضرت عمر جو ہے انہوں نے شورا کی وسیعت فرمائی تھی اور وہ بڑے مبارک آدمی تھے لہٰذا تم بھی لوگوں کو مولا دو و مشورہ کریں کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے یہ بات سن کر وہ واپس سلے گئے پھر حضرت علی کے پاس آئے اور اس دفعہ مالک الاشتر بھی ان کے ساتھ تھا اس نے آتے ہی آپ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی اور اس کے بعد اس کے سارے ساتھ ہی انہیں بیعت کر لی تبری نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی بعد میں سبائی فخر سے یہ کہا کرتے تھے کہ مولا علی کی بیعت سب سے پہلے اشتر نے کی تھی البدایہ میں بھی موجود ہے یہ بات اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مالک الاشتر جو کہ سبائیوں کا سرغنا تھا بڑا تھا اور اس کے ساتھیوں نے جب آپ یہ بیعت کرنا چاہی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی کو بشدت منع کیا اور کہا کہ آپ ان بلوائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں کیونکہ فَإِنَّكَ وَاللَّهِ بَخُدَا اگر آج آپ ان باغیوں کے ساتھ خلافت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو کل کو لوگ آپ پر قتل عثمان کا الزام لگا دیں گے لیکن حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات ماننے سے انکار کرتا یہی بات ابن العثیر نے جلد تین صفحہ ایک سو ایک پر لکھی اور تبری نے جلد پانچ صفحہ ایک سو ساٹھ بارال حضرت علی خلیفہ بن گئے مقرر ہو گئے اور ان لوگوں ہی نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جو قتل عثمان میں پیش پیش تھے لہٰذا آپ کا انتخاب آزادانہ نہ ہوا کیونکہ مدینہ میں عجیب ماحول تھا دہشت تھی بربریت تھی اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزادانہ انتخاب کا امکان نہیں رہا یہ درست ہے کہ آپ کا خلیفہ بننا بلکل آپ خلیفہ برحق ہیں اس میں کوئی دو رائے ہیں نہیں لیکن آپ خلیفہ بننا ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ مجھے چھوڑ دو دعونی والتمسو غیری اور کسی اور کو تلاش کرو ابن عصیر نے بھی اس سے بیان کیا ہے جلد تین میں اور تبرینے بھی جلد پانچ میں لیکن جس طرح حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعید بن عبی وقاس حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ یہ اپنے عظم پر قائم رہے آپ اس طرح قائم نہ رہ سکے اور باوجود عبداللہ بن عباس کے مشورے کے آپ نے باغیوں کی بیعت قبول فرمالی جیسا کہ ابن العصیر کے جلد تین میں صفحہ سو پر موجود ہے اچھا چونکہ باغی آپ کی بیعت میں آگے آگے تھے انہیں تو اپنی جان بچانی تھی نا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پشت پناہی میں آ جائیں تو پھر ہم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا لہٰذا جمہور صحابہ نے بھی پھر آپ کی بیعت سے گریز کیا کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ باغی آپ کے ساتھ تو خطت الشام کی جلد ایک صفحہ 136 میں یہ موجود ہے جن میں حضرت عسامہ بن زائد ہیں حضرت ابو سعید الخدری حضرت قدامہ بن موطعون اسی طرح سحیب ہیں حضرت زائد بن ثابت ہیں اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ حسان بن ثابت قاب بن مالک اسی طرح مسلمہ بن مخلد سعید بن نبی وقاس عبداللہ بن عمر حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت نعمان بن ثابت یعنی کتنے صحابہ ہیں حضرت فدالہ بن عبید عبداللہ بن سلام اسی طرح رافع بن خدیج مغیرہ بن شعبہ کئی صحابہ اس میں ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا آپ کی بیعت سے فیلال انہوں نے نہیں کی اور اس کی تفصیلات تبری میں بھی موجود ہیں البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہیں المحاضرات للخدری میں بھی موجود ہیں اور خطت الشام میں بھی موجود ہیں اچھا اس زمن میں میں ابن تیمیہ کا بھی فَإِنَّا أَكْثَرَ مِنَا الْمُسْلِمِينِ مسلمانوں کے اچھی خاصی تعداد نصف یا اس سے کم یا زیادہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی اور سعید بن عبی وقاض اور عبداللہ بن عمر اور ناہی دوسرے صحابہ نے بیعت کی تھی تو اس زمانے میں جن لوگوں کو اہلِ حل و عقد کہا جاتا تھا جو تنگ ٹینکس تھے انہوں نے بھی آپ کی بیعت ابھی نہیں کی تھی تو اس زمن میں پھر مختلف لوگوں نے مختلف باتیں اپنی اپنی کتابوں میں لکھی again we are not going in all the details تو کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس beginning period میں جو معاملات پیش آئے اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کیونکہ ابھی مکمل طور پر بیعت کا سلسلہ نہیں complete ہوا تھا اس لیے بعض حالات و واقعات ایسے ہوئے جو interim period کے حالات و واقعات تھے again you know it is just some people's opinion واللہ هو علمو بس صواب کیونکہ سارے صحابہ ہیں اور صحابہ کے بارے میں ہم نے کوئی زبانیں اپنی دراز نہیں کرنی بعض لوگوں کے نزدیک حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی لیکن پھر بعض وجوہات کی وجہ سے انہوں نے دیکھتے ہوئے کہ آپ کے پیچھے تو سارے کے سارے وہی لوگ کھنے ہیں جو حضرت عثمان کو شہید کرنے میں شامل تھے انہوں نے پھر معاملہ جدہ گانہ کیا نتیجتا جنگ جمل ہوئی اور مدینہ کی اس چورش اور امیر المومنین کے اس صفاقان الشہادت کے بعد سارا مدینہ ایک ایسی سیچویشن میں تھا جن کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے یاد رکھئے اور آپ میں ایک اور بات بتاتا چلوں حضرت علی کی بیعت ہوئی اور ان ہنگامی حالات میں امام حسن کے منع کرنے کے باوجود آپ مسنت خلافت پر متمکن ہو گئے اسی طرح قیس ابن سعد کہتے ہیں میں نے جمل کے روز مولا علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ میں تیرے ہاں خون عثمان سے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں قتل عثمان کے روز میری عقل جاتی رہی تھی اور حضن و ملال کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی بری معلوم ہونے لگی لوگ میرے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے میں نے ان سے کہا کہ خدا مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ میں ایسی قوم سے بیعت لوں جنہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس سے حیاء کرتا ہوں جس سے فرشتے حیاء کرتے اور بلا شک و شبہ مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ میں بیعت لوں اس حالت میں کہ عثمان فرش خاک پر خون سے لطپت ہیں اور ابھی تک دفن نہیں ہوئے ہیں چنانچہ لوگ واپس چلے گئے جب حضرت عثمان دفن ہو گئے تو لوگ پھر میرے پاس آئے اور مجھے بیعت لینے کی درخواست کی میں نے کہا ہے تو میرا دل پھٹ گیا اور میں دم بخود رہ گیا البدایہ ون نہایہ جلد نمبر ساتھ صفحہ ون ہنڈرڈن نائنٹی تھری مدینہ کی شورش اور امیر المومنین کے اس معاملے میں حالات بہت ہی کھمبیر تھے اور حضرت علی کے خلیفت المسلمین ہونے پر جب اہل مدینہ نے دیکھا کہ وہی مالک الاشتر وہی عبداللہ ابن سبا وہی محمد بن عبی بکر وہی کنانہ ابن بشر وہی غافقی بن حرب اور اس کے باقی ساتھی جو کل تک قاتلان عثمان تھے آج مولا علی کے آس پاس پھر رہے ہیں اور امیر المومنین کے کاروبار خلافت کے ہر مشورے میں شریک ہیں تو صحابہ کے ایک وفد نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم نے اسلامی حدود کے تحفظ اور نفاظ کی شرط پر آپ سے بیعت کی لیکن آپ عثمان کے قاتلوں کو بنا دے رہے ہیں اور ان سے مدد بھی حاصل کر رہے ہیں علاقہ یہ لوگ عند اللہ قابل مواخضہ ہیں لہٰذا شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ انہیں سزا دی جائے اور یہ میں آپ سے جو تفصیلات ذکر کر رہا ہوں اسے الخدری نے بیان کیا جلتین صفحہ چار سو دو پر اور ابن الاسیر نے بھی بیان کیا لیکن مولا علی نے فرمایا جس چیز کو تم جانتے ہو میں بھی اس سے نواقف نہیں ہوں ولیکن لیکن میں اس قوم سے کیسے نمٹ سکتا ہوں جن کو ہم پر قابو ہے اور ہمیں ان پر قابو نہیں ابن الاسیر جلتین صفحہ سو ایام العرب پیج تھری ٹوئنٹی ٹو لیکن صحابہ سے باغیوں کو یہ بے رہروی دیکھی نہیں جاتی تھی مدینہ میں یہ باغی دندناتے پھرتے مسلمانوں کی سیاست پر کنٹرول رکھتے سیدنا عبداللہ ابن عمر نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ موو ہو گئے ابن الاسیر نے اسے بیان کیا جلتین صفحہ ایک سو پانچ پر اور بدایہ والنہایہ کی جلت سات صفحہ دو سو تیس پر حضرت تلہہ اور حضرت زبیر نے مدینہ کے موجودہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ فرمایا کہ مدینہ سے باہر جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ مدینہ میں رہا جائے اس طریقے سے باغیوں کی سرکوبی کی جائے اور خلیفہ المسلمین کے قتل کا قصاص لیا جائے چنانچہ وہ چند صحابہ کی معیت میں مکہ کی درف چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جائے کرتی تھی حضرت عثمان کی شہادت کے زمانے میں وہ مکہ ہی میں تھی لیکن واپسی پر ان کو ایک قریبی عزیز عبید بن ابی سلمہ نے اطلاع دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور مدینہ میں باغیوں کا دور دور آئے اور انہیں مولا علی کو اپنا خلیفہ منتقب کر لیا ہے یہ اطلاع پا کر حضرت عائشہ پھر مدینہ لوٹ آئیں اور فرمایا کرتی تھی اور فرمائیں کہ واللہ ہی خدا کی قسم کے عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور اللہ کی قسم میں ان کے خون کے قصاص کا مطالبہ ضرور کروں گی البدایہ جلد سات صفہ ایک سو پانچ اتنے میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی مکہ پہنچ گئے اور انہیں امیر المومنین کے اس شہادت کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے سارے کے سارے تمام کے تمام معاملات سے آگاہ بھی کیا اور مطلع فرمایا تاکہ آپ کو تفصیلات بتاؤں کیونکہ یہ لوگ تو ابھی ابھی وہاں سے آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بددوں اور عوام الناس کے ہاتھوں بھاگے چلے آ رہے ہیں مدینہ میں لوگ نہایت پریشانی اور استعراب کی حالت میں اور ان کی حالت یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ نہ حق کو پہچان سکتے اور نہ ہی ان میں اپنی حفاظت کی سکت رکھتا تبرینے سے بیان کیا جلد پانچ میں اور ابن الاسیر نے جلد تین صفحہ ایک سو چھے پر تو خلیفہ المسلمین حضرت عثمان جن کو انتہائی مظلومی کے ساتھ ان کی گھر میں شہید کیا گیا دندھارے ان کے قصاص کی دعوت پر رائے اممہ نے لبیک کہا ہزاروں مسلمان جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے مکہ کے ایک رئیس یعلا بن عمیہ نے چھے سو اونٹ اور چھے لاک درہم بطور چندہ پیش کیے عبداللہ بن عامر الحضرمی گورنر تھے مکہ کے انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص اس لشکر میں شریک ہونا چاہے اور اس کے پاس سواری اور راستے کا سامان نہ ہو اس کی سب ذمہ داری میرے ذمہ اس طریقے سے تین ہزار آدمی اس دعوت میں شریک ہو گئے اس سال چونکہ تمام امہات المومنین فتنے کی درس حج کے لیے مکہ تشریف لیای ہوئی تھی اس لیے وہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی حضرت عائشہ کی رائے سیدھا مدینہ چلنے کی تھی لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پہلے شام جایا جائے اور وہاں سے حضرت معاویہ کو ساتھ لے کر پھر مدینہ جائے جائے لیکن بلا آخر فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے بس رہ جائیں گے مدینہ جانے میں تو مہات المومنین بھی شریک ہونے کو تیار تھی لیکن جب فیصلہ بس رہ جانے کا ہوا تو مہات المومنین وہاں سے الگ ہو گئی اور صرف حضرت حفظہ نے یہاں بھی ساتھ دینے کو کہا مگر آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ کو روک لیا یہ تفصیلات البضائع والنہائی کی جل سات صفحہ 229-230 میں اور ابن الاسیر کی جل تین صفحہ 107 اور 108 پہ موجود ہیں بہرحال ادھر مدینہ میں آپ خلیفہ ہوئے ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ سیدہ ام الفضل نے حضرت علی کو اقاسد کے ذریعے بتایا کہ حضرت عائشہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ تین ہزار کی جمعیت کے ساتھ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے بسرے کی طرف جا رہے ہیں اور بعض مورخین نے لکھائے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے پھر اس بیعت کو توڑ دیا لیکن صحیح روایات میں اس کی تردید ہوتی ہے اور صاحب بتاتی ہے کہ انہوں نے بیعت میں پہل نہیں کی تھی بہرحال اس میں الگ تفصیلات ہیں الگ بیض ہیں اس میں ہم ابھی نہیں جاتے لیکن یہاں پہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا صحابہ کے لیے ضروری امرتا اور حضرت علی بھی یہی چاہتے تھے لیکن حضرت علی جن حالات سے دوچار تھے آپ کے اجتہادانہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم پہلے مستحکم ہو جائیں مضبوط ہو جائیں پھر ان سے ہم نمٹ لیں گے واقعی صحابہ کی یہ رائے تھی کہ پہلے ہم نمٹیں گے کیونکہ ان سے نمٹیں نہیں تو اس تحکام مل نہیں سکتا تو اجتہاد کا فرق تھا مفسدین یہ جاننے لگے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا ہے اس بات کا علم ہوا انہیں تو ایک سنہری موقع ان کے ہاتھ آیا کہ مسلمانوں کو توڑ دیں ایک دفعہ پھر کہ جیسے اب مسلمانوں کو یہاں لاکل کھڑا کر دیا کہ اب مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہوتے گئے حضرت عثمان کو شہید کرنے والے بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو وہاں مسلمان چھوٹے تو ایک دفعہ پھر چلو توڑ دینے اور توڑ دیں تو کچھ مفسد ہوا خواہی کے پردے میں حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور ایک اچھی خاصی تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل گئی ادھر سیدہ عائشہ مکہ سے بسرے کی طرف روانہ ہوئی ادھر حضرت علی بھی اپنے لشکر کے ساتھ ربی الاول چھتیس ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے حضرت عبداللہ ابن سلام نے آپ کے مدینے سے نکلنے کی مخالفت کی اور آپ کے گھوڑے کی لگام تھام کر کہا یا امیر المومنین لا تخرج منہ اے امیر المومنین آپ مدینے سے ہرگز نہ نکلئے فَوَاللَّهِ لَاِنْ خَلَجْتَ مِنْهَا لَا يَعُودَ السُلْطَانَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا بَدًا بَخُدَا اگر آپ نکل گئے تو پھر مسلمانوں کی حکومت مدینے میں نہیں آئے گی اس پر سبائیوں نے آپ کو سبوشتم کیا لیکن مولانی نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو یہ صحابہ رسول میں سے بہت اچھے آدمی ہیں تبری نے اسے بیان کیا الودایہ ورنہایہ میں حافظ ابن کسیر نے اور کامل میں ابن عصیر نے اس واقعے کو نکل کیا ہے بارال آپ جب مدینے سے جا رہے تھے تو امام حسن نے راستے میں جا کر آپ سے عرص کی کہ اے ابا جان میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مشورے دیئے لیکن آپ نے میرے مشورے قبول نہ کیے آپ نے پوچھا وہ کون کون سے مشورے تھے امام حسن نے عرص کیا کہ ابا جان کہ میں نے آپ سے حضرت عثمان کی قتل سے پہلے یہ نہ کہا تھا کہ آپ وقتی طور پر مدینہ چھوڑ دیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ قتل ہو جائیں اور آپ کے مدینے میں ہونے کی وجہ سے آپ پر کوئی الزام آئے لیکن آپ نے میری بات نہ مانی پھر کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک لوگوں سے بیعت نہ لیں جب تک کہ کل شہروں کے عرباب یا حل وقت آپ سے استدعا نہ کریں لیکن آپ نے اسے بھی نہ مانا پھر میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کیا کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سیدنا طلح اور سیدنا زبیر قصاص کی مطالبے کے لیے نکلے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ آپس میں مصالحت ہو جائے لیکن آپ نے میرا وہ مشورہ بھی نہ مانا اگین یہ تفصیلات بھی البدایہ والنہائیہ میں موجود ہیں اس کی جلد نمبر ساتھ سفہ ٹیو تھرٹی فور غرص کے دونوں جماعتیں بسرے میں آمنے سامنے ہوئیں یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس خانہ جنگی میں اہل مدینہ اور اکابر صحابہ کی اکثریت نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کی آپس کی اس خانہ جنگی کو بالکل پسندیدگی کی نکاح سے نہیں دیکھتے تھے چنانچہ اس زمن میں جو روایات آتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میں ایک ایک میں نہیں جاؤں گا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہوں کو جنگ پر جانے کے لیے کمیل النخی کو آپ کے پاس بھیج تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں کیونکہ میں انہی میں سے ہوں اگر وہ اس میں شریک ہوں گے تو میں بھی ہوں گا اور اگر وہ الگ رہیں گے تو میں بھی الگ رہوں گا بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اہل مدینہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے اہل مدینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ با خدا ہمیں کچھ پتا نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں اور یہ معاملہ ہم پر مشتبہ ہے جب تک معاملہ بلکل واضح نہ ہو جائے ہم اس وقت تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ بھی تبری میں موجود ہے اور ابن الاسیر نے بھی اسے ویان کیا ہے بارال صحابہ اس معاملے میں بہت ہی ڈیوائیڈٹ تھے تو یہ ایسا معاملہ تھا بڑا ہی خطرناک دور تھا دونوں طرف صحابہ بلکہ تینوں طرف صحابہ اور صحابہ حق پر ہیں یاد رکھیں اور مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت حق پر ہے تو ہم ان تمام معاملات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر صحابی عزیز جہاں مولا علی کرم اللہ اجہو کے لیے حضور نے جنتی ہونے کا پیغام دیا وہاں تلہا اور زبیر کے لیے بھی دیا وہ بھی اشرہ مبشرہ میں ہیں سعاد ابن ابی وقاز بھی اشرہ مبشرہ میں ہیں تو تینوں پارٹیز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اشرہ مبشرہ میں موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ فرمائے عجیب دور تھا غرص دونوں جماعتیں جب بسرے میں آمنے سامنے آئیں تو کوفے کے ایک بزرگ صحابی ہیں جن کا نام ہے قعقہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دونوں گروہوں میں مسالحت کی کوشش کی اور ان کی کوشش کا بھی حد تک کامیاب ہو چکی تھی اور حضرت علی حضرت زبیر حضرت تلہا اور امور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سب صلاح پر متفق ہو چکے تھے اسی اصنا میں سبائی پارٹی کے سرغنوں اشتر ال اشتر ان نخیع اسی طرح خالد ابن ملجم عبداللہ ابن سبا شرہ بن اوفا اور اسی طرح علیہ بن محیثم یہ چند بڑے بڑے نام ہیں ان لوگوں کے جو سبائی پارٹی کے اس وقت لیڈر بنے ہوئے تھے اور ان کے اور بہت سارے لوگوں انہوں نے مل کے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر یہ صلاح انجام کو پہنچ گئی تو ہماری خیر نہیں لہذا مناسب یہی ہے کہ سب مل کر حضرت علی کو بھی عثمان کے پاس پہنچا دیں یہ ان لوگوں کے اصلیت تبرینہ اسے جلد پانچ صفحہ ون نائنٹی فائف پر بیان کیا ہے یہ حضرت علی کے لیے بھی نہیں تھے ان کا مقصد صرف امت مسلمہ کو توڑنا تھا اس لیے جب دیکھا کہ حضرت علی ہمارے خلاف ہیں تو آپس میں مل کے کیا تجویز کی کہ مولا علی کو بھی شہید کر دیتے ہیں یہی لوگ جو حضرت علی کے آس پاس پھٹتے تھے اشتر النخی خالد ابن ملجم عبداللہ ابن سبا شرعہ ابن عوفہ یہ بڑے بڑے نام جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شیعان علی ہیں لیکن اس تجویز پر اتفاق نہ ہو سکا آخر میں عبداللہ بن سبا نے کہا کہ قبل اس کے کہ علی طلحہ و زبیر صرف جوڑ کر مزید غور و فکر کرے تم جنگ چھیڑ دو اور جنگ کا شولہ جب بھڑک اٹھے گا تو پھر دونوں پارٹیاں اپنے اپنے دفاع کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گی اس پر سب نے اتفاق کیا کہ یہ شرپسند لوگ تھے تبری نے اسے نقل کیا ابن حسیر نے اسے نقل کیا بارال طرفین میں صلح کی گفتگو جاری تھی اور قاقہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے دونوں گروہ اس پر متفق ہو گئے تھے اور ابن کسیر اس زمن میں لکھتے ہیں اور ابن کسیر علیدہ اکیلے نہیں ہیں البدایہ والنہایہ میں سے نقل کرنے والے تبری اور ابن حسیر بھی سے نقل کرتے ہیں کہ سب صلاح پر تیار ہو گئے اور رات کو ایسے چین اور اتمنان کی نیند سوئے کہ اس سے قبل کبھی ایسی اتمنان کی نیند نہ سوئے تھے لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کی خلاف ہنگام آرائی کی تھی اور ان کو شہید کیا تھا انہوں نے اس سے زیادہ بترین رات کبھی نہیں گزاری اس کی تفصیل اگین آپ کو تبری میں بھی مل جائے گی جل پانچ میں منحاج السنہ کی جل دو میں جل تین میں اسی طرح المنتقہ جو الزہبی کی ہے اس میں مل جائے گی دو سو تئیس پیچ پر بھی اور چار سو چار پیچ پر بھی اور ابن الاسیر کی جل تین میں البدایہ والنہایہ کی جل سات میں تاریخ اسلام جو امام زہبی کی لکھی ہوئی ہے اس کی جلدوں میں یہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی آپ سے پہلے میں نے عرض کیا بار بار کہہ رہا ہوں کہ تفصیلات پہ میں نہیں جا رہا ہوں پھر بھی کافی ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہوں تو صبح کو صلاح کا اعلان عام ہونا تھا کہ سبائیوں نے صبح ہونے سے پہلے ہی اندھیرے میں ہی دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا مولا علی کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے قرآن پاک دکھا دکھا کر لوگوں کو جنگ بند کرنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ لوگوں اس قرآن کو سالس مانو اور بجائے ایک دوسرے کی گردن مارنے کی اس قرآن کے مطابق اپنا فیصلہ کرو مجھے یاد ہے واقعہ میں نے ایک دفعہ جب ذکر کیا تو کسی نے کہا اچھا یہ واقعہ تم کہاں سے بتاتے ہو تو یہ واقعہ تبری سے بتا رہا اس کی جلد پانچ صفحہ دو سو چار سے بتا رہا لیکن جنگ کی آگ چونکہ ایک سازش کے تحت لگائی گئی تھی لہذا حضرت علی کے قرآن دکھانے سے بھی نہ بجھی اور اس کا انجام ایسا ہوا کہ خوریز جنگ ہوئی اور ہزاروں جانے ضائع ہو گئی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اختتام جنگ پر حضرت علی کے بعض ساتھیوں نے حضرت تلہا اور حضرت زبیر کے ساتھیوں کے انوال کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرنے کو کہا مگر مولا علی نے ایسا انکار ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ مسلمانوں کا مال مسلمانوں میں تقسیم کیسے ہو سکتا ہے یہ اتنی بڑی مثال قائم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ کبھی مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کا مال مسلمانوں پر حلال نہیں ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا وہ مالِ غنیمت نہیں ہے ان کی عورتیں لانڈیاں نہیں ہیں ان کے قیدی غلام نہیں ہیں مسلمان مسلمان کا غلام نہیں مسلمان مسلمان کے مال کو مالِ غنیمت سمجھ کی تقسیم نہیں کر سکتا دیکھو اللہ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے مولا علی نے اس وقت اس فتوے سے اس چیز کو ظاہر کیا تاکہ بعد امت پر ہمیشہ کے لیے آشکار ہو جائے سبائیوں نے اس پر تانو تشنی کی کیونکہ ان کا مقصد تو صرف مال تھا وہ تو تھے فسادی اور آج بھی فسادی ہیں اور کہا کہ جب ان کے خون ہمارے لیے حلال تھے تو ان کے مال ہمارے لیے حلال کیوں نہیں تو آپ نے سن کر فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ ام المومنین آئشہ صدیقہ مال غنیمت کے اس کے حصے میں آئیں یہ سن کر سب چپ کر گئے ایسی بات کی نا کہ ظالم ہو کیا بات کرتے ہو ہوش کے نہ خلو یہ البدایہ و النہایہ کی جلسات میں موجود ہے صفحہ 247 اس جنگ میں حضرت معاویہ کی طرف سے جو حضرات قتل ہوئے حضرت علی نے ان کے بارے میں کلمہ خیر ہی کہا اور اپنے ساتھیوں کو منع فرمایا کہ وہ انہیں مومن کے سوا کسی اور نام سے یاد کر تو آپ نے زیادہ سے زیادہ لفظ جو کہا وہ باغی کا لفظ کہا تھا حضرت معاویہ کی جماعت کے بارے میں اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تفصیل سے کہ اس کا معنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے دونوں جماعت کے لوگوں کو شہید کہا تھا جنگ سفین میں بھی اور جنگ جمل میں بھی جو صحیح نیت کے ساتھ آئے اس شرط کے ساتھ حضرت علی نے فرمایا تھا اس شرط کے ساتھ جو صحیح نیت سے آیا اس کا اجتحاد ثواب پر تھا وہ شہید ہو گیا جنتی ہو گیا لیکن جس کی نیت میں کھوٹ تھا وہ شہید نہیں ہیں آپ نے ایک ایسی جامع بات فرمائے اس کو میں آپ کے ساتھ پہلے بہت دروس میں ذکر کر چکا ہوں تو آپ چاہیں تو ان دروس کا مطالعہ کر سکتے ہیں پلی لسٹ میں وہ موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کے بھی الٹی سیدھی باتوں کے جوابات دیئے ہیں اسی پلی لسٹ میں اس کی جو پلی لسٹ ہے اس میں بھی یہ بات مل جائے گی کہ حضرت علی کا اس بارے میں کیا فتوہ ہے لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں نا سبائی ٹائپ لوگ ہیں گے یہ حضرت علی کے بھی نہیں مانتے یہ صرف اپنے نفس کی مانتے اور یہ بات جو میں نے آپ سے ذکر کی نا حضرت علی والی اسے لوگ کہتے ہیں نا اچھا حدیث کی کتاب میں دکھاؤ تو امام بیحقی نے سنان القبرہ میں سے روایت کیا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے ابن اساکر نے اسے تاریخ میں اور قرطبی نے اسے اپنی تفسیر کی جلد سولہ پر نقل کیا ہے اور المنتقی میں ذہبی نے اسے نقل کیا ہے صفحہ 2335 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا چنانچہ جنگ جمل کی اس قتل عام سے آپ اس قدر متاثر اس قدر آپ کو ایک ایسی سیچوئیشن میں آگئے کہ اپنے صاحبزاد حضرت حسن سے فرمایا کہ بیٹا کاش کہ تمہارا باپ بیس سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہو یہ سن کر امام حسن نے ارس کیا کہ ابباجان کیا میں نے آپ کو اس سے روکا نہیں تھا آپ نے فرمایا بیٹا مجھے توقع تو نہیں تھی کہ معاملہ ایسا ہو جائے گا میں تو مسالحت کرنے نکلا تھا میں جنگ کرنے کے لئے تو مدینہ سے نہیں نکلا تھا البدایہ ون نہایہ کی جلد سات صفحہ دو سو چالیس تاریخ اسلام جلدو صفحہ ایک سو ون فیفٹی ون کنزل عمال جلد چھے صفحہ ایٹی فائی کنزل عمال تو حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شعبہ جلد پانچ صفحہ ٹو سیونٹی فائی ٹو ایٹی فائی یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ معاملات تھے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ حالات تھے جس کے پیش نظر جنگ جمل ہوئی اگین درس لمبا ہے لیکن اگین میں نے آپ سے پہلے بھی کہا یہ اس کا مختصر معاملہ ہے اس سے زیادہ تفصیلات میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم جنگ سفین کا پس منظر دیکھیں اور ہم آہستہ آہستہ سیرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو آ رہے ہیں تو اس لیے یہ بیک گراؤنڈ انفرمیشن جاننا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ جب ہم سفین کو پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر اور معاملے ہم پر کھولیں گے کہ کس طرح ان انتہا پسندوں نے ان فتنہ بازوں نے آگ لگائی انہا للہ و انہا الیہ راجعون اور صحابہ کے درمیان ایک ایسی دیوار ہائل کرنے کی کوشش کی تو اللہ محفوظ رکھے حضرت تلہہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تو جنگ جمل میں الہدہ ہو گئے اور پھر انہیں شہید کیا گیا اللہ اکبر اس کی تفصیلات بھی میں آپ سے مولا علی کی شیرت میں شیئر کر چکا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری